احسان اللہ احسان کون جس نے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کی ذمہ داری قبول کی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے سر کی قیمت لگائی سوات میں ملالا یوسف زئی پر حملے کا جرم قبول کیا تھا لاہور میں واہگا بارڈر دھما کے پشاور میں باچہ خان ائرپورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی اٹک میں وزیر داخلہ پنجاب کرنل شجا خانزادہ پر حملے کا جرم بھی قبول کیا یہاں تک کہ موجودہ دور حکومت میں جب حکومت اور شدت پسندوں کے درمیان امن مذاکرات ہوئے تب بھی احسان اللہ احسان نے اس کی شدید مخالفت کی کل ادم تحریک طالبان اور جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان کا تعلق مومن ایجنسی کی تحصیل صافی کے گاؤں ساگی سے ہے انہیں کل ادم ٹی ٹی پی کے سابق امیر حکیم اللہ محسود کا دستے راست بھی کہا جاتا تھا تاہم بعد میں حکیم اللہ محسود کی ہلاکت اور ٹی ٹی پی میں دھڑے بندی کے بعد احسان اللہ احسان نے کل ادم ٹی ٹی پی سے راہیں جدہ کر لیں بعد میں عمر خوراسانی اور احسان اللہ احسان نے مل کر جماعت الاحرار کی بنیاد رکھی